بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ پڑھنے کی اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے بہت سارے لوگ جو میں وظائف پڑھتے ہیں سوشل میڈیا سے دیکھے پڑھ لیا تو یوٹیوب سے، فیس بوک سے، انسٹرائیگرام سے کوئی بھی وظیفہ ملتا ہے اور جو ان کے مطلب کا ہوتا ہے یعنی جس چیز کے لئے ان کو پڑھنا ہوتا ہے اگر وہ اچھی سامنے نظر آجائے تو لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب اس میں سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ وظائف چیز ہوتے ہیں وہ جلالی ہوتے ہیں اور کچھ وظائف چیز ہوتے ہیں وہ تھوڑے نورمل ہوتے ہیں نورمل مینز کہ آپ اس کچھ اتنا بھی پڑھ لیں تو وہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں یعنی اتنا جلالی نہیں ہوتے ہیں جمالی ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے پڑھتے ہیں اور تعداد جو اس کی مقرر ہوتی ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے اس سے زیادہ اگر پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کے لئے پرابلم ہو سکتے ہیں تو لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور پھر لوگوں نے وہ چیز اپنے شیخ سے اپنے پیر صاحب سے کسی سے بھی پوچھ کے وہ چیز پڑھینی ہوتی ہے بہت سارے وضائف ایسے ہوتے ہیں جن کے زکاة دینی پڑھتی ہے ٹھیک ہے اور ایک کاؤنٹنگ جو بتائی جاتی ہے کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لئے اب جیسے کوئی چیز ہے تین سو تیرہ دفعہ ہے کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو 159 ٹائمز پڑھنا ہے یا 139 ٹائمز پڑھنا ہے 129 ٹائمز ہے یا ایک تذبی ہے یا دو تذبی ہیں یا جو بھی کاؤنٹنگ بتائی جاتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ کیوں یہ کاؤنٹنگ کہاں سے آگئی تو جو بھی الفاظ پڑے جاتے ہیں وظائف کے اندر یا جو ورڈنگ پڑی جاتی ہے وظائف کے اندر وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے وہ وظیفہ دیا ہوتا ہے یا جس کا وہ وظیفہ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ بتاتے کہ جی آپ نے اس کو اتنی تعداد تک پڑھنا ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا یا اس سے کم نہیں پڑھنا یا اس سے زیادہ نہیں پڑھنا تو اس سے جب بھی وظائف کریں کوئی بھی پڑھیں تو سب سے پہلے اپنے شیخ سے یا اپنے پیر سے ان سے پہلے پوچھیں اجازت لیں پھر اس کے بعد پڑھیں اور سپیسیفکلی کوئی ایک چیز کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ ایک ہی وظیفہ پڑھیں ایسے نہیں ہے کہ انسان کے یار میں فارق بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو میں کچھ وظائف پڑھنا شروع کر دے تو نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو وظائف پڑھنے ہیں یا ویسی ذکر اذکار کرنے ہیں تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں درشیف پڑھیں استفار پڑھیں ٹھیک ہے اور بس یہ کریں اگر تو نارمل جیسے کسی کوئی خاص چیز کے لیے آپ کو وظیفہ نہیں پڑھنا تو پھر یہ کافی ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی جلالی نہیں ہے کوئی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہے درشیف جتنی مرضی دفعہ پڑھنے اس میں کیا پرابلم نہیں ہے استفار جتنی مرضی پڑھنے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو باقی وظائف جو پڑھے جاتے ہیں چاہے تک کریمہ کا وظیفہ ہے سوت اخلاص کا وظیفہ ہے یا اور اس طرح کے جو بھی وظائف ہیں تو جتنی تعداد بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ مت پڑھا کریں وہ پر پرابلم ہوتی ہے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے کاموں میں رکاوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں حالانکہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی رکاوٹ کیوں ہوا دی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جب آپ بہت سارے وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس نے بتایا وہ وظیفہ لیا اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو وہ وظائف الٹا پھر آپ کے اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بھی بہت ساری رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے بغیر اجازت کے بغیر پوچھیں اور سوشل میڈیا سے اس طرح مت لیا کریں جس کا بھی وظیفہ آپ پڑھیں اگر آپ کو یوٹیو پہ کسی کا اچھا لگا ہے وظیفہ یا کسی کہیں پر بھی اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اسے اجازت لے لیں اس کی چینل پہ جا کے اس کی پیج پہ جا کے کہ جی میں نے وظیفہ شروع کرنا آپ کی طرف سے اجازت ہے اور اس کی کتنی مقدار میں میں نے پڑھنا ہے اس کی کتنی کاؤنٹنگ ہے جو میں نے پڑھنا ہے اس کو تاکہ اگر اس کی کوئی زکاة ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو پہلے سے ہی بتا دیں گے یا خود اپنی طرف سے وہ کر دیں گے جو بھی اس کا کرنا ہوگا اور پھر آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور پھر جو چیز نسبت سے ملتی ہے اس میں برکات بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ مقدار کم پڑھی جاتی لگے اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں اور جو بغیر اجازت کے پڑھی جاتی وہ مقدار بھی زیادہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کی کاؤنڈگ بھی زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کی برکات اس کے فائدے جنب وہ کم ہوتے ہیں جو ہی نسبت سے چیز نہیں ملی ہوتی ہے تو اس لئے جب بھی وظیفہ پڑھیں ہمیشہ اجازت لے کے پڑھیں اور پوچھ کے پڑھیں ویسے مت پڑھیں